اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے وی ویل ڈسکس آباور پری فکسیز پری فکسیز مارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ یہ مارے پاس ہوتے ہیں ورڈز اور لیٹرز اس ٹوڈے ویل جرام کے لئے لیٹرز یہ آپ کے پاس میکا کیا چیز ہے گیگا کیا ہے کلو کیا یہ آپ کے پاس پریفکسیز ہیں جو کہ آپ کی بک پیج نمبر سیون پر ایک کمپلیٹ ٹیبل بنا ہوئے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ٹین ٹو ریسٹو پاور پوسٹی ٹویل سے ٹین ٹو ریسٹو پاور نیٹ ٹویل تک لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنلی ٹین ٹو ریسٹو پاور پوسٹی ٹین ٹو ریسٹو پاور مایننس سیکس منیمم آپ نے اتنی پریفکسیز ضرور کرنیاں ٹھیک ہے اب اس اسạt کی ہی رینج میں آپ کے پاس ٹین ٹو ریسٹو پاور پوسٹیی بھی تو آپ کے پاس ٹین ٹو ریسٹو پاور مایننس سیکسات ہوئے ہیں ہمارے پاس میکا ہمارے پاس ہوتا ہے مایکرو ٹین ٹو ریسٹو پاور مائنس سیکس ٹھیک ہے ایسے ہمارے پاس ٹین ٹو ریس ٹو پاور پوسٹیف 3 جو یہ کلو ہوتا ہے اور ٹین ٹو ریس ٹو مائنس 3 جو ہمارے پاس ملی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سارے سارے لن کر لینے ہیں اب آپ کے پاس جو بھی ایک موانٹر میں آپ ایک ایک ایسیمپل کے طور پر لے لیتا ہوں کہ میرے پاس ہے ٹو تھاؤزن گرام ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک پریفکسی جو کہ اس سے قریب ترین ہوگی اس سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے بھی کر دینا اور ڈیوائیڈ بھی کر دینا ہے میں پاس ٹو تھاؤزن ہے نا آپ اس کو وان تھاؤزن پر ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے اگر ٹین ٹو ریسٹ ہے یہ آپ کے پاس جو وان تھاؤزن ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم سائنٹیفیک نوٹیشن جو جو مارا فردر نیکس ٹو آرٹیکل سائنٹیفیک نوٹیشن ہوگا اس کو ہم ٹین ٹو ریسٹ پر پوسٹیف سری میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹین ٹو ریسٹ پر پوسٹیف سری جو ہے یہ مارے پاس کس کے اقلت ہے کلو کی اقلت ہے میں نے اس کو کلو پہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا اور کلو سے ہی میں نے ملٹیپلائے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ گرام جو ہے ویسے کا ویسے میرے ساتھ جو اس کے ساتھ ویلیو تھی گرام جو یونٹ تھا وہ ساتھ ویسے ہی آجائے گا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ جو 308 سے کٹ ہو گئے میرے پاس سیمپل کیا رہا جائے گی مانٹ ٹو کیجی اب یہ میرے پاس کس چیز میں کنورٹ ہو چکی ہے ویلیو پریفیکسیز میں یعنی کہ پہلے میرے پاس تھا ٹو تھاؤزن گرام تھا اب یہ کنورٹ ہو چکا میرے پاس ٹو کیجی میں ٹھیک ہے اب ایک فردر میں ایکزیمپل لے لیتا ہوں یہ میرے پاس ایکسپوزر یہ میرے پاس ویلیو ہے سیمپل ٹھیک ہے آپ اس کو دو درہ سے سول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون یہ کہ آپ اس کو کلو پہ ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اور کلو سے ہی ملٹیپلائی کر دیں جب آپ کلو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ کلو کا اس کے یونٹ کے ساتھ لکھ دیں گے آپ ٹھیک ہے اور جو آپ نے ڈیوائیڈ کلو سے کیا وہ آپ کے پاس یہ آگیا اب اس کو سیمپل سول کریں یہ 3030 سے کنسل ہو گئے تو یہ میرے پاس کتنی ملٹ آ جائے گی 200 کلو میٹر پار سیکنڈ آ جائے گی سیکنڈ ون وی یہ ہے کہ میں نے یہ ساری کی ساری امونٹ جو ہے یہ لکھ لی ٹھیک ہے اب کلو کے بعد جو میں پاس پری فکسز آتی ہے وہ آتی ہے میگا ٹھیک ہے اور میگا میرے پاس جو ہے یہ قسمی ہے ٹین ٹو ریس پہ پوسٹیو سیکس میں ہے مینز ڈائٹ کے 12345 اور سیکس یہ سیکس زیرو ٹھیک ہے یہ میں نے میگا سے کیا کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا اور میگا سے ہی ملٹیپلائی کر دیا میٹر میگا میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے اب میں پاس یہ 30 اس سے کنسل ڈائٹ ہو گئے یہ 20 اس سے کنسل ڈائٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ ٹو کو ٹین پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ ڈوٹ میں پاس یہاں پہ آ جائے گے یہ میں پاس آجے گا 0.2 میگا میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ 2 وے ہیں لیکن یہ آپ کے پاس سو ٹیبل وے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ڈوٹ ہے وہ فرسٹ پہ نہیں آنا چاہیے نون زیرو جو ڈیجٹ ہے جیسے یہ نون زیرو ڈیجٹ ہے اس کے فرسٹ پہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے سیمپل آپ کیا کریں گے تھاؤزن پہ یہ جو وہ ہے یہ سو ٹیبل ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو ڈوٹ ہے وہ آپ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نون زیرو ڈیجٹ کی بیک پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا جو آپ کے پاس پریفکسی چوز کرنا ہے جس میں آپ کے پاس یہ جو ڈوٹ ہے اس کی بیک پہ آئی ٹھیک ہے اب اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ پرسنلی جو ایسی کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے پاس جو پریفکسیز ہے نا اس کے نیچے ایکزیمپل دی ہوئی ہیں یہ فائیو ایکزیمپل ہیں ون سے فائیو ایکزیمپل یہ اب آپ نے خود سول کرنی ہے ٹھیک ہے اور سول کرنے کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہوگی تو آپ نے پرسنلی ایسی کر کے پوچھ لینا ہے اور جس بچے کو نہیں نہ سمجھ جائے گی تو دوبارہ بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ کو دوبارہ جو ہے نا گائیڈ کر سکوں